آج ہمارے اندر یہ غصہ کیوں ہے آج ہمارے ہارمون ان بیلنس کیوں ہے آج ماں باپ اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہے اولاد نہیں ہو رہی بچہ بانج ہو رہا ہے سبب کیا ہے اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ دماغ کو کابو میں کیسے رکھتے ہیں میرے محترم بھائیوں جب یہ غصہ آتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے نصیت کیجئے مجھے نصیت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب لا تغذب لا تغذب غصہ مت کر غصہ مت کر غصہ مت کر آج کی سائنس بتاتی ہے جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے برین سے کچھ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کچھ سیکریشن پیدا ہوتی ہیں اور غصے کی کیفیت صرف بارہ منٹ رہتی ہے غصے کی کیفیت بارہ منٹ رہتی ہے اور یہ جو سچویشن ہے فیلنگز ہیں یہ اور دس منٹ تک رہیں گی بائیس منٹ تک یہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے جس کو غصہ آیا میرے محترم بھائیوں بارہ سے لے کے بائیس منٹ تک وہ کیفیت ختم ہو جانی ہے وہ سچویشن بدل جانی ہے اگر اس پہ ہم سبر کرتے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ غصہ نہیں کرنا غصہ مت کرو غصہ مت کرو اور اگر ہم نہ کرتے میرے محترم بھائیوں بائیس منٹ کے بعد وہ سچویشن بدل جانی ہے ایک لمحے کے لئے بتاؤ وہ سچویشن تو بدل گئی لیکن اس کے اکارڈنگ جو آپ کے اندر کیمیکل پیدا ہوا جو وہ سکریشن پیدا ہوئی جو آپ کے دماغ کے اندر وہ ردوبت بنی ہے وہ کہاں جائے گی یہ مرتے دم تک نہیں نکلے گی یہ برباد کرے گی سب سے پہلے آپ کے ہارمون کو یہ برباد کرے گی آپ کے دماغ کو یہ برباد کرے گی آپ کی آنکھوں کو دیکھتے نہیں جیسے غصہ آتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل دھک دھک کرتا ہے ہارڈ بیٹ بڑھ جاتی ہے یہ کس نے بڑھائی اس کیمیکل نے اس ہارمون نے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا دیکھتے نہیں سانس تیز سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہے موں میں تھوکانا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں چہرہ گرم ہو جاتا ہے یہ کانوں کی ٹپ گرم ہو جاتی ہے دماغ معوف ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جسم میں حیجانی کیفیت آ جاتی ہے ایک جسم میں وائبریشن شروع ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے ہوئی اس کیمیکل کی وجہ سے اس کیمیکل کی وجہ سے اس کیمیکل کی وجہ سے جس کے لیے آپ لوگ پھر ہارڈ بیٹ کے لیے انڈی رول کھاتے ہو لوپرین کھاتے ہو ڈسپرین کھاتے ہو یہ سانس کے لیے بینٹولین انہیلر یوز کرتے ہو کس کی وجہ سے ہوا یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ایک مہینہ پریکٹیکلی تمہیں سبق سکھایا جائے طریقہ بتایا جائے گصہ نہیں کرنا یہ تمہارے دلوں کی دھڑکن کو مضبوط کرنے آیا تھا یہ سانس جو چڑھ رہے ہیں اس کو نورمل رکھنے کے لیے آیا تھا یہ جو موں میں اللہ اکبر کبیرہ یہ جو دماغ میں یہ جو جسم میں یہ جو آنکھوں میں شرارے ہیں یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تم سے کوئی لڑے اسے کہہ دو میں روزیدار ہوں میں روزیدار ہوں یہ ایک مہینہ پریکٹیکلی رب نے کیوں کروایا لَهَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ متقی بنانا چاہتا ہے اللہ متقی بنانا چاہتا ہے میرے محترم بھائیو اللہ بچانا چاہتا ہے یہ روزہ نہیں ہے واللہ یہ بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے بچ جاہو بچ جاہو